بڑی بیعت بھی مجھ سے ہوئی کہ جب آپ انٹرپٹ کر رہی تھیں تمہیں بولتا ہے جی سر جی سر بات صرف اتنی ہے کہ جیتنا ہارنا یہ غیر اہم ہے ٹھیک فیر الیکشنز وہ اہم ہیں اور اگر پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال کی گنتی کی جا رہی ہے تو ساری یہ فارم 45 اور 47 یہ سب مشتبہ ہو جاتے ہیں اور اگر یہ ہوگا تو عوام اور ریاست کے درمیان کانفلکٹ بڑھتا جائے گا اور ملک تباہ ہوگا بس اب آپ جو بھی میرا موقع دینا چاہتی ہیں دیلی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ عزیز آپ نے یہ 20 سیکنڈ مجھے دے دی ہے اس کے لیے میں بہت شکریہ سر تھینکیو ویری مرس سینیٹ تاج ہیدر صاحب بڑے سیزن پولیٹیشن ہیں ہمارے لئے بڑے احترام کے قابل ہیں سر بہت شکریہ آپ کی ڈانٹ بھی میں نے اس لئے سن لی کہ آپ بہت بڑے ہیں تو میں آپ سے کیا بڑوں حالانکہ میرا سوال ایک سمپل سوال تھا کہ جب بھی اسٹابلشمنٹ کی بات کی جاتی ہے کسی بھی پارٹی کی جانب سے خواہ وہ پی ایم ایل این ہو خواہ وہ پاکستان پیپرز پارٹی ہو کیونکہ دو ہی پارٹی ہیں جن کو مروسی سیاست کا تانہ مارا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے لوگوں کی جانب سے تو اگر ان پارٹیز کے جانب سے باتیں سامنے آتی ہیں کہ اسٹابلشمنٹ اسٹابلشمنٹ اپنے بیپر میں خود ہی کہہ دیا تھا کہ اسٹابلشمنٹ کی بات آپ نے کر دی دھاندلی کی بات کر دی رگنگ کی بات کر دی الیکشن والے دن آپ شہری رحمان صاحبہ پیپرز پارٹی کو ریپیزنٹ کر رہے تھے آپ لوگوں نے رگنگ کی بات کر دی الیکشن والے دن ووٹنگ والے دن پچیس جولائی کی تاریخ میں رات بارہ بڑے سے پہلے اور اس سے پہلے مریم مورنگزیب صاحبہ جو ترجمان مسلم اگنون ہے وہ آ جاتی ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے پھر اب اسٹابلشمنٹ سے تانے بانے جوڑتے ہیں جیتنے والوں کے میں نے دکھ سمپل سوال یہ پوچھا تھا اور میں دوبارہ معافی مانگتا ہوں چاہتے ہیں حجر صاحب اگر آپ کو برا لگا میرا یہ سچا اور بلنڈ سوال کہ میں نے سوال یہ پوچھا تھا ناظرین آپ بھی دوبارہ سن لیجئے کہ 1988 میں جب بینظر بھٹو صاحبہ آتی ہیں 1990 میں جب نواز شریف صاحب آتے ہیں 93 میں تین سال بعد پھر بینظر بھٹو صاحبہ آتی ہیں 97 میں پھر دوبارہ نواز شریف صاحب آتے ہیں 2008 میں دوبارہ پیپس پارٹی آتی ہے اور 2013 میں دوبارہ نون لیگ آتی ہے جو تین تین باریاں انہوں نے لی کیا یہ اسٹابلشمنٹ کے بوٹ پولش کر کے انہوں نے لی پھر یہ دوسروں پر الزام کیسے لگاتے ہیں آپ بات کو گہرائی میں جا کے سوچئے کہ ہم دوسرے پر الزام اس چیز کا لگاتے ہیں جس راستے سے کبھی ہم بھی گزرے ہوں یا تو ایک ہی سڑک ہو نا جو جاتی ہے وزیراعظم ہاؤس اور سڑک سے اپنے گزر کے جانے تو آپ کہیں جس سڑک ہی ہے کہ تو خان صاحب بھی وہی سے گزر کے جا رہے ہوں گے آپ اس طرح کے الزامات لگا کے نہ صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کو برا کرتے ہیں ہماری پاک فوج کا تقدس پامال کرتے ہیں آپ پاکستان کی جگہ سائی کرتے ہیں آپ لوگ سیزن لوگ بڑے لوگ جنہوں نے بالسوفیت کے میں خدا کا واسطہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کے کہ جگہ سائی نہ کیجئے پاکستان کی پاکستان زندہ بات کے ساتھ پاک فوج زندہ بات پاہندہ بات کا نعرہ بچپن سے میں سنتی آئی اور میں لگاتی ہوں یہ نعرہ کے پاک فوج زندہ بات پاکستان زندہ بات پاہندہ بات ہمارے بورڈرز پر ہماری جانوں کی فاظت کون کرتے ہیں یہی فوجی سپاہی یہی آتنے شہید ہو کے کسی ماں کا بیٹا کسی بیوی کا سہاگ کسی بچے کا باپ جوان شہادتیں آپ دیکھتے ہوں گے اور یہی لوگ تو میرے خیاسے انہوں کے بارے میں بات کرنا یا فوج کو برا کہنا انٹرنیشنل ایک تاثر کرنا ایک تاثر کرنا سوری کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے اس پر میں آج آن ائر آن ریکڈ احتجاج ریکارڈ کرواتی ہوں کتنے بڑے عہدوں پر بیٹھ کے آپ لوگ رول موڈلز ہوتے ہیں آپ لوگوں کا ایسی باتیں کرنا نہیں بنتا جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو دشمن کا موں کیوں نہیں کھولے گا دشمن کا موں تب ہی کھولے گا جب آپ دشمن کے موں میں الفاظ ڈالیں گے خدا کا واسطہ ہے جو پاکستان کی عزت کرتا ہے جو آئین کا احترام کرتا ہے جو پارلیمنٹ کا احترام کرتا ہے وہ پاک فوج کا احترام سب سے پہلے